بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام السلام علیہ سیدہ الانبیاء و المرسلین وعلیٰ آبیة و اصحابہ اجمعان السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ناظرین اکرام کیا انبیائی کرام علیہ السلام سے اور اولیو 특별 سے مصیبت کے وقت مدد مانگنا جائز ہے یا کہ ناجیز اور قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے تو قرآن و سنت کی تصریحات کے مطابق انبیائی کرام علیہ السلام سے اور اولیو droplets سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس شخص کا عقیدہ جو مدد مانگ رہا ہے یہ ہو کہ حقیقت میں امداد اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی طرف سے ہے اور حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی ذات کرنے والی ہے اور یہ نفوسِ قدسیہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں یعنی حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی ذات کی طرف سے ہے اور مجازی مدد ان نفوسِ قدسیہ کی طرف سے ہے تو یہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے قرآن مجید فرقن حمید کی اندر اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے قَالَ عَيْسَ بُنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ عَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ عَنْصَارُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ فرمایا کہ کون ہے جو میری اللہ تعالیٰ کی طرف مدد کرے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو اور تیسرے مقام پہ سورہ مائدہ کے اندر خلق کائنات جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا کہ ایمان والوں کے مددگار اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو کی ذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایمان والے ہیں اب ان تینوں آیات قریمہ کی اندر آیات بینات کی اندر اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے تو اگر تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حکم نہ دیتا سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخار شریف کی اندر یہ فرمانی لشان موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوئی ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا فوردت علیہ خمسون صلاتا قل یوم کہ ہر دن کے لئے پچاس نمازیں دی گئی ہیں تو ارض کی یہ زیادہ ہیں اللہ کی برگاہ میں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور پانچ نمازیں باقی رہ گئی ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبور میں حیات حقیقی حیثی کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علیہ شان جو کہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس وقت تک اس اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اب ان حدیث مبارکہ میں بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے اور یہی امارہ آل سنت و جماعت کا موقف نظریہ عقیدہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات ہی مدد کرنے والی ہوتی ہے لیکن مجازی طور پر وہ جس کو یہ تفیق بکشے اور جس کو یہ طاقت عطا فرمائے وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے بھی ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری کرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہیلا سکتا اس کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو ایک دانہ بھی نہیں دیکھ سکتا اور اس کی تفیق اور طاقت کے بغیر کوئی کسی کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام مدد کرتے بھی ہیں جو کہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسی عقیدہ اسی نظریہ پر قیم و دیم رکھے اللہ ہم سب کا ختم ایمان بالخیر فرمائے و ما توفیقی اللہ باللہ